آج جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ زبردست ہیں اتنی ٹیسٹی اور اتنی مزیدار ہے یہ کہ آپ کو بس بنانے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ کتنی زیادہ زبردست بنتی ہیں کیا آپ نے ایسی ریسیپی کبھی ٹرائی کی ہے تو ہمیں اپنا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا روٹی کے ساتھ بھی خواہ سکتے ہیں اس کو چپاتی کے ساتھ بھی خواہ سکتے ہیں یا پھر ایسی سٹارٹر بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں دعوت کے موقع پر بنائی ہے یا پھر اپنی پوری فیملی کے لیے یہ ریسیپی بہت زیادہ زبردست ہے تو ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہرے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ون کے یہ چکن جس میں ہم نے یہاں پر لیا ہے چکن ونگز آپ یہاں پر چکن لیگ بھی لے سکتے ہیں چکن کھائی پیس بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ پورا پھول چکن بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ وہ لے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے چکن ونگز میں بنا رہا ہے آج تو سب سے پہلے یہاں پر اس کو ہم میری نیٹ کریں گے تو اس کے لئے یہاں پر کچھ مسارے ڈالتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون ڈالیں گے اس طریقے سے پھلاتے ہوئے ڈال دیں ون ٹی سپون ڈالیں گے نمک نمک تھوڑا کم ہی ڈالیں زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ نمک ہم بعد میں بھی اس میں سوسیز میں ہوگا تو اس لئے نمک پہ ہاں پر احتیاس سے ڈالیں ون ٹی سپون ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے کالی مرچ پاوڈر مرچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دو چھٹکیں یہاں پر لیں گے ہم اورنجھ فوڈ کلر اگر آپ کے پاس اورنجھ فوڈ کلر نہیں ہے اور یہاں پھر آپ ڈالنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کشبی لال مرچے لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون ڈالیں گے ہاں پر لسندہ درک پیسٹ اب یہاں پر اس کو مکس نہیں کریں گے اسے ایک سائٹ کر دیں اب یہاں پر ایک چھوٹا پین لیا ہے اس میں دلیں گے اسے ایک ٹی سپون ڈالیں گے اوئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اس میں رات دیں گے چھے سے ساتھ لہسون کی کلیہ جس کو باری چوپ کر لیا ہے دو باری کٹی ہوئی ہری ملچ اور یہاں پر ہمیں اتنا ہی اس کو پھائے کرنا ہے کہ تیل کے اندر لہسون کو ملچ کا سلیور آ جائے پس اس گیس کو یہاں پر بند کر دیں گے اور چکن میں اس کو ڈال دیں گے اور اچھے طرح سے اس کو مکس کر دیں گے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے کسی بھی اسپون سے کر سکتے ہیں سبی چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دیا ہے تو آپ یہاں پر ہاتھ سے یا پھر اسپون سے کر سکتے ہیں لیکن بس اچھی طرح سے یہ مسالہ چکن کے اوپر آنا چاہیے اب یہاں پر اسے کور کر دیں گے اور کم سے کم اسے دو گھنٹے کے لیے رکھیں گے اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے یا پھر آپ اس کو اوور نائٹ بھی لگ دیں گے جتنا زیادہ آپ اس کو رکھیں گے اتنا ہی زیادہ فلیور اس کے اندر آئیں گے دو گھنٹے چکن کو یہاں پر میرینیٹ کیے ہوئے ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو بہت زیادہ دیر کریں ایسے ہی رات بھر کریں اس کو تو یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اب اس میں دو ٹی سپون کون فلار پھلاتے ہوئے ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کے اوپر ہم اس کو لگا دیں گے کون فلار ڈالنے سے اتنا ہی کرسپی فلائی ہوگا اور دوسرے اس پر سے مسالہ جو ہے وہ چھوٹے گا نہیں اب یہاں پر ہمیں ایک سوز بنائیں گے تو اس کے لئے یہاں پر ہم نے آئٹ بڑے کپ میں لیا ہے آدھا کپ پانی اس میں ڈالیں گے ہم ایک ٹی سپون سویا سوز دو ٹی سپون لیں گے یہاں پر ریڈ کھلی سوز تھوڑی زیادہ چلی گئی ہے تو اس کو ایڈجسٹ کر لیں دو ٹی سپون لیں گے یہاں پر ہم تم اٹھا کچپ ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہم کون فلار اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس میں کوئی لم نہ رہے پانی جو آپ کو لینا ہے تو نورمال کپ سے لینا ہے بڑے کپ سے نہیں لینا سوز یہاں پر رہ گئی ہے اب گیس کے اوپر پین لگ دیا اس میں 4 سے 5 ٹی سپون اویل چکن ویمس کو اس طریقے سے کوٹ کرتے ہوئے اس میں ڈال دیں گے اچھے سے لے لیں گے تاک یہ سارا مسالہ ہمیں مل جائے کوئی بھی مسالہ اس میں چھوٹے نہیں اب یہاں پر ہمیں فرائن ہونے دیں گے جب تک کہ اچھی طرح سے فرائن نہیں ہوئے تو کم اویل میں یہاں پر فرائن کر رہے ہیں آپ کو اویل جگنے چاہتے ہیں تو آدھا کپ اویل لے سکتے ہیں میریم فرائن پر 3-4 میرٹ یہاں پر فرائن ہوں دیکھیں کہ یہاں پر پلٹ دیں گے فرائن ہونے لگی ہیں اچھا کلر آنے لگا ہے 3-4 میرٹ یہاں پر ہمیں اس کو میریم فرائن پر فرائن ہوں پر فرائن ہوں پلٹ دیا ہے پلٹنے کے بعد یہاں پر گیس کا فرائن ہوں پر لگ کر دیں گے اور لگ کر دیں گے پر لگ کر دیں گے تاکہ یہ نیچے سے فرائن بھی ہوتا رہے اور اندر سے کوک بھی ہوتا رہے تو 3-4 میٹ پہلے ہم اسے لگ کریں گے پانچ سے چھے میٹ ہوگا یہاں پر دیکھیں تو آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے گوشت کرنے لگا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے سکھنے لگا ہے اور یہاں پر بڑی ایسا اس پر کلر بھی آنے لگا ہے تو اب یہاں پر اسے بینا ڈھکے کریں گے ہم قریب پانچ سے چھے منٹ میڈیم فریم پر جب تک یہ کرسپ ہی نہیں ہو جاتا یہاں پر رہیں گے تاکہ یہ ہر طرف سے ایکوالی نشان آجائیں تو وہ بڑیا سرائی ہو تو یہاں پر میڈیم فریم پر پانچ سے چھے منٹ اس پر ہو گیا ہے تو اگر آپ یہاں پر چکن تھوڑا بہت بھی کچھا لگتا ہے تو آپ یہاں پر اس کو پھر سے کور کر دیں تین سے چار منٹ کیلئے تاکہ یہ اچھی طریقے سے کوک ہو چکا ہے تو کم اوائل میں بنا رہے ہیں بہتی تیسٹی اور چٹ پڑا بنا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا یہاں پر صبر کرنا پڑے گا یعنی کہ اس کو ڈھک کر آج کو ہلکا اور تیز کر کے یہاں پر فرائی کرنا ہوگا تو بڑیا نشان آ چکے ہیں بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اور آپ دے سکتے ہیں یہاں پر اب جو ہم نے سوسس تیار کر کے ایک کھنٹی وہ اس میں ڈال دیں گے پہلے یہاں پر اس کو ہم ہلکا سا ملا لیں گے سوسس ڈالنے کے بعد یہاں پر ہاف ٹیوری سپون ڈال دیں گے وائٹ ٹل ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس ہیں تو ضرور ڈالیں نہیں تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے اس طریقے سے چلا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں تاکہ اس پر بڑیا سے کوٹنگ ہو جائے دو سے تین منٹ میڈیم فلیم پر ہمیں سوٹ کیا ہے اور دیکھیں یہاں پر جو سوسس ہیں وہ کافی حد تک اس پر کوٹ ہو گئی ہے تو اس طریقے کی ہونی چاہیے آپ گیس کو بند کر دیں گے سرپ کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی مسالے دار دھماکے دار سی ریسی پی بن کر تیار ہوئی ہے چکن مسالہ ونگز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے کیا آپ نے اسی ریسی پی کبھی ٹرائے کی ہے اگر نہیں کی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا پوری فیملی کے ساتھ انجھوئے کرنے والی ریسی پی ہے تو ضرور سے ٹرائے کریں اس کو کیونکہ آپ سالین کے طور پر بھی خواہ سکتے ہیں جیسے کہ روٹی چپاتی کے ساتھ بھی اس کو خواہ سکتے ہیں یا پھر اس کو ایزا اسٹارٹر بھی رہ سکتے ہیں تو یہ آپ کے اپنی چوائز ہے تو یہ ضرور ٹرائے کریں ریسی پی بہت زیادہ اچھی ہے اور جب بنائے تو اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں اور اس کا فوٹو کھینچ کر بھی ہمیں انسٹاگرام پر ضرور پوسٹ کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور نہ بہت سا خیال لگیں اللہ